تو اللہ کریم نے جنیاں نشانیاں دسکریں فرمایا وَاللَّذِينَ يَقُولُونَ وَعَدَنَي رَبَّنَا فْرِفَنَّا عَذَا بَجَحَنَّمَ لفظ جہنم اتنا سخت ہے اللہ فرماندھا ہے اور راتی دوروں کے دنیں کہے کہے کہ یا اللہ سانو جہنم تو بچا لے جہنم تو بچا لے یا اللہ جہنم تو بچا انہا سات مستقرم بمقامہ اور خالقِ کائنات فرماندھا ہے اِنَّا عَذَابَ هَا قَانَ غَرَامَ اللہ دا عذاب بڑا سخت ہے اور ساتھ ہے ہی فرمایا کہ بڑا ٹکانہیں برا رہن دا یعنی جہنم تو فردرایا بھی کہ اے نہ سمجھو کوئی دنیا دا کام میں دنیا دی کوئی عدالت ہے جتو مجرم بھی بری ہو جان دے فرمایا جہنم تو دار ہونا اے بھی بندہ مومن دا لازمی جزد جڑائی آکر میں نہیں اسی نہیں جانا اور وہ بڑا غرور ناڑتے بڑے اتمنان آڑا اپنے ہندہ ہے وہ بندہ غلط ہے قرآن نے یہود آئے نظریہ بیان کیتا یہودی آندے ہندے آئے کہ ساڑے تو علاوہ کسے جنت نہیں جانا اگر اسی جنم گے بھی اللہ یام محدود آتے چاند دن اسی جانا ہے جنم جبکہ اسلامی کی فلسفہ ہے کہ جنن حضور نا لے کے بھی میں پچھلے جمعہ میں جس سے آپ اشارت دیتی ہو بھی رہندے نے مولا بچا لے تو اللہ کریم فرما دا ہے میرے بندیاں دی چوتھی نشانی ہیں کہ جہنم تو بڑا ڈر دیں او دے وچ جان تو کیونکہ خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے اے بیان فرمایا ہے کہ کامیاب ہوئیے جنہوں اللہ کریم جنت اتا فرما دیت خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے رشاد فرمایا این فی خلقِ السماوات والارض واختلاف اللیل واختلاف اللیل والنہار لآیات لئولی الالباب الَّذین يذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلا جنوبهم یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانکہ فقینا ذاب النار ربنا اینکہ من تدخل النار فقد اخذیتا اللہ دا قرآن بیان فرما دائے اللہ کریم بیان فرما دائے جڑے اللہ دے بندے نے وہ کیا دینے ربنا اینکہ من تدخل النار فقد اخذیتا وما لِ الظالمین من انصار یا اللہ جڑا جہنم دے اندر گیا زلیل و نرسوہ ہو گیا یا اللہ سانو اس تو بچا لیں یا اللہ سانو اس تو بچائیں سارے دعا کرو اللہم آجرنا من النار جیدہ ایمانو بے مربلاو مزاہ کے ناڑکار سکدا جنت اللہ دی رحمت دا مظہر ہے اور جہنم اللہ کریم دے اتاب اور گسے دا مظہر ہے تجیڑا ہوندہ پیار رکھنا رائے او کدی ہوندے نرازگی آری جگہ تے نہیں جا سکا کچھ بندے آ دے نے جناتا بڑھ دے مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ گیا پسینہ نہ اتنے مانچ نہ جا اندھے تو تے اللہ دے نبی پناہ مانگ دے دننہو اللہ فرماندہ ہے کہ بے شک اللہ کریم لَا يَخْذِ اللَّهُ النَّبِيَّ وَاللَّذِينَ آمَنُوا مَا وَاللَّذِينَ مَاہُوا اللہ فرماندہ ہے اللہ قیامت آلے دن نبی جتنے بھی نہیں اور پاک نبی سرکار تے انہا دے نال آلے آنو رسوا نہیں کرے گا انہا نو عزتہ نہیں او بھی اللہ تو پناہ مانگ دے انتے تو تے میں یا ہوندے دور دا کوئی سجادہ نشین ہوئے یا کوئی پیر مولوی او کس باغ دی مولی جنت اور جہنم انہ دو قدی بھی مزاق نہیں کرنا اور اللہ کریم فرماندہ ہے میرے بندیاں دی پنجوی نشانی کی ہے خالقِ کائنات نے فرمایا وَاللَّذِينَ اِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا اس سارے آیتان ہیں زیادہ میں احادیث حال بھی نہیں جا رہا چونکہ آیتان یکے بعد دیگرے بارہ صفتہ مومنہ دیا اللہ دے لیکن یا بیان کیتیا تو قرآن ہی چونکہ سب تو اگے قرآن ہے اور قرآن دیئے شانینو پڑنا ہی سواب سننا ہی سواب اور جہتوں قرآن پڑھے آ جائے تو اللہ فرما دا ہے وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ چاہتوں اللہ دیں آیتان پڑھیں گا جاندی ہیں تے مومنہ دے دل در جاندی ہیں اللہ دے خوف تے وَإِذَاتُ لِيَتْ عَلَيْهِمْ آِيَاتُهُ زَادَتْ هُمْ اِمَانًا تے ان بندیاں دے ایمان ود جاندی ہیں اللہ فرما دا ہے قرآن دیئے شانین قرآن سنیاں ایمان مضبوط ہو جاندی ہیں تے اے چیزاں کامل ایمان والے آن دیئے نشانین آنے کے پورا ایمان ہون دا ہے جیڑا انہتی عمل کر دا ہے اللہ کریم نے فرمایا وَالَّذِينَ اِذَانُ فَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا وَالَّذِينَ اللہ کریم جللہ جلالہ نے اپنے بندیاں دی پنجمی نشانی بیان کیتی واللہ دین ایدان فقو لم یسرفو ولم یقترو اکانا بین ذالک قواما اللہ کریم فرما دا ہے میرے بندیاں دی یہ نشانی ہے کہ جتوں اللہ دی راج خرج کر دینے لام یسرفو اوہ فضول خرچی نہیں کر دے ولم یقترو اکانا بین ذالک قواما درمیانی تے تے دال دی را چل کے اوہ اللہ دے بندے اللہ دی را تے دین دینے یعنی اللہ دا بندہ نا کنجم سوندہ اے نا فضول خرچ ہوندہ اے توسی تے میں جتھے جتھے اپنے پیسے خرج کرنے یا ذرا اینا چیزانو نوٹ کرو کہ کتھے خرج کرنے یا کیا سی کنجوسی آلیاں میں چاہاں یا اسراف والیاں میں چاہاں جتھے اللہ دی را تے دینے دے اوہ تے اسراف فضول خرچی جائز نہیں کہ پھر جتھے اہمیں چیزانے اوہ تے فضول خرچی دا کیا مقام ہو چاہاں میرا بھائی ساڑے کوئی بھی فنکچن ہو بھے شادینوی للو وہ دیتے کتنی فضول خرچی ہے فرمایا اللہ دے بندیان دائے شیوہ نہیں فضول خرچی نہیں کر دے اس تو اپنی جتنے بھی معاملات نہیں انہوں آج تو کلکولیٹ کرو کہ کیا ہے فضول خرچی تے نہیں بس رہا تو ایک وفد آیا حضرت اسی کی دنہ امیر المومنین امام المجاہدین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے دن ریا تھے آپ روٹینوں کدی زیتون دے تیل نار کھان دے کدی گھی نار کدی اس سے طرح کسی معمولی یہ چیز نہ اوہ ویخ ویخ کے حیران آپ نے فرمایا بھے تسی اس تو حیران ہو بیڑا حکمران ہو کے تھے ایک ہانتا ہے فرمایا میں چاہ ماں تھے اچھا کھانا کھا سکنا لیکن میں نےو ڈر لگتا ہے کہ ہی میں فضول خرچائیں چونا ہو جاؤں بھئی اپنا ہی ذرا غور کر کے ساڑے گرائیں چو کھانا بار کننا سٹیندہ اللہ دا رزق بچے نے انہوں نے اسی تربیت نہیں کر دے بھے میرا پترہ اپلیٹ صاف کر لیا اے فیشن بندا جا رہا ہے کہ کھان پینڑی چیز دی بے قدری اللہ فرما دا ہے میرے بندیاں دیتے نشانی ہیں دیر لگے ہمیں اسراف نہیں اور جی سڑے دوڑے کام نہیں بلکہ میرے مصطفیٰ کریم فرمایا وضودہ پانی ہے نا اے بھی اسراف نہ کیتا کرو ٹوٹی تھوڑی کھولیا کرو بلکہ پوچھے آگے آقا آکر بندہ نیر تبیہ کے پیہ کرتا ہے فرمایا ہاں پھر بھی ضرورت تو زیادہ تبیہ اسراف اللہ دے بندیاں دی یہ نشانی ہے پہلی کیسی آجزی نال ٹردے نے جیڑے نویں آرے نو بھی نوٹ کرن اللہ دا قرآن فرما دا ہے اللہ دا بندہ بندہ بند نہیں تے دوجی چیزیں اے وے کہ تُو جاہلان دے نال باس مباسہ نہ کر تیسری بات اے وے کہ فرمایا راتان اٹھ اٹھ کے اللہ دی عبادت کر چوتھی اے وے جہنم تو اللہ دی پناہ مانگ بڑا برا ٹکانہ ہی اور فرمایا پنیویں چیزیں کیوں اللہ دے بندے خرچ کر دیں تے میانہ روی دے نال کر دیں یا اللہ تیرے بندیاں دی کوئی اور بھی نشانی ہے فرمایا ہاں اگلی آیت آیت نمبر 68 اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ترہا میرے رابدہ و کلام بھی سماد کرو اور پھر میں اس تا مفہوم بیان کروں خالق کائنات نے فرمایا والذین لا یدعون ما اللہ الہاں آخر ولا یقتلون ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلك یلقا ساما اللہ فرماندہ ہے میرے بندیاں دی یہ نشانی ہے لا یدعون ما اللہ الہاں آخر وہ قدیوی شرک نہیں کر دے اللہ تو علاوہ کسے ہورنو معبود نہیں بنا دے لا یدعون ما اللہ الہاں آخر الہ اللہ یہ لا الہ اللہ اللہ تو علاوہ کسے ہورنو الہ نہیں مندے معبود تے خدا نہیں مندے شرک نہیں کر دے ولا یقتلون تے قتل نہیں کر دے کنو ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق فرمایا ہاں اگر حکمرانے تجڑے کیساس ہو گیا یا رجم کرنا زنادی سزا یا مرتضتی سزا فرمایا ایس تو علاوہ کسے نو قتل نہیں کر دے ولا یزنون میرا نوجوان غور کرے اللہ فرمادہ ہے میرے بندے قدی بدکاری نہیں کر دے زنادہ سوچ دے بھی نہیں اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو پوچھیا گیا پیارے آقا گناہ وڈے کیڑے نے میرے کریم نے فرمایا ایک تے اللہ نالکی سے نو شریک ٹھہرانا اور دوسرا فرمایا قتل کرنا فرمایا اپنے بچیاں نو قتل کرنا کہ رزق تھوڑا ہو جائے گا پڑنگے کمیں کھانگے کمیں اور تریجہ فرمایا کہ بدکاری کرنا اور وہ بھی سب تو بڑا گناہ بدکاری جا فرمایا ہمسائے دی طرف ایسی نظر کرنا تو اللہ فرمادہ ہے میرے بندے تنہ کمہ تو بالکل پاک نے اور فرمایا یاد رکھو من یفل ذالک یلک تھاما جس بندے یا کم کیتا اللہ فرمادہ ہے اندھی سزا ضرور پائے گا دنیا تے سزا ذکر دنیا تے سزا ملے گی یا اللہ سوڑے دنیا تے ملے گی تے فرمایا اگلی آیت اندر خالق نے فرمایا کہ قیامت دن ادازاب دگنا کر دیتا جائے گا عذاب بڑھا دیتا جائے گا سب دعا کرو اللہ کریم سانو محفوظ رکھے سانو ہدایت درستہ دے اللہ کریم فرمادہ جس بندے نے اللہ کریم دیا حد دن پھیلان گیا اترہ گنا کی تے ہمیشہ روے گا چہنم دے اندر اور زلیل ہو کے رہ جائے گا یا اللہ سونے آسا تو اے گنا بڑے لوگ ایسے نے جنا تو یہ گنا ہے ہون کوئی معافی ہے قرآن نے اگلی آئے تے چھ بیان کی تا اللہ من تاب و آمان و عمیل عملا صالح خوش خبر یہ گناہ گارہ ذرا قرآن دائے مقام پڑھ لے سن لے اس عمل کر لے اللہ فرما دائے اللہ من تاب ہاں اس گناہ دی سزا بڑی لیکن اگر گناہ ہو گیا مگر لوگ جنا نے اللہ سچی توبہ کر لی و آمان تے اللہ تے اور قیامت تے ضرور یا تے دین تے مکمل ایمان لے آئے و عمیل عملا صالح تے پچھو زندگی دیمدر اچھے عمل کر لگ پہ یا اللہ سنے آئی نام کی ملے گا کیا معافی مل جائے گی کیا گناہ بخشی جائے گا فرمایا میں رحمانہ گناہ بخشا گا فولائی کا یبتل اللہ سی یات ہم حسنا و کان اللہ غفور الرحیم گناہ گارہ اے جملہ جڑے پڑے ہی پیار والا و کان اللہ غفور الرحیم فرما یا اللہ معافی کرن والا رحم بھی کرن والا جڑا سچی توبہ کر لے گا گناہ تو باز آ جائے گا چنگ عمل کرے گا اللہ فرما دائے صرف توبہ ہی قبول نہیں کرن گا فول آئی کا ی بدل اللہ سی آت ہم حس آت فرما یا میں او دیگان نو نیک یا دی اندر بدل دے مان گا قربان جا و کتنے کرم والا ہے جدے تو گناہ ہو گیا لیکن سچی توبہ کر لئی فرما یا اللہ جڑائیں کرے فرما من تاب و و عمل صالحا ف انہو یتوب الاللہ مطابا